نمشکار ہر ہر مہادیب جائے بھولینات آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے فیکٹس ایشور سے جڑے چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادہم سے سمجھاتا بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی کچھ ہے ایسا انہوہب جو آپ ہم تک لانا چاہتے ہیں تو میسیج کریے مجھے فیس بک واتس ایپ انسٹا کومنٹ سیکشن کہیں بھی جو میں آج آپ کے لئے کہانی لے کر آیا ہوں اسے شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کبھی بھی آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ ابھی ہماری اسٹیتی ٹھیک نہیں چل رہی ہم سمسیہ میں چل رہے ہیں لیکن ہم ایشور کی بھکتی کرتے ہیں ان میں آستہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا تو کچھ ہو نہیں رہا ہے تو یقین مانئے اس وقت ان کا دامن آپ کو چھوڑنا بلکل نہیں چاہیے آنے والا وقت بہترین ہونے والا ہے ابھی فلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آگر کہانی شروع کروں گا کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہا دیئے کہانی شروع کرنے سے پہلے ہر بار کی طرح میری آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے اور اگر پہلی بار آئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آیا یہ کہانی میں آپ تک صحیح سے پرستوت کر پایا تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور سبسکرائب کے بعد آل کے پٹن کو دبائیے گا تو جب بھی کہانی لاؤں گا آپ کے پاس پرسنلی میں سے جائے گا ابھی فلال کہانی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ملواتا ہوں آپ کو پریم کمار جی سے پریم کمار جی کی ابھی شادی ہونے ہی والی ہے ان کے پتا سے انہیں ایک بہت زبردست سیکھ ملی ہے کہ کبھی بھی آپ کے پاس چار پیسے کھٹے ہوتے ہیں تو انہیں خام خام زائع مت کرو اس سے کبھی بھی کچھ بھی ایسا خریدو جو کی آگے آنے والے وقت میں آپ کے کام آئے ایگزامپل گولڈ سونے سے بہترین کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اب ان کی جن سے شادی ہونے والی ہیں وہ ہیں شاردہ یہ سالہ سربالہ جی کے بہت بڑی بھکت ہیں صبح دفیر شام رات کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سالہ سربالہ جی مہاراج جو ہیں وہ یہ مان لیجئے کہ انہیں پتا کا درجہ دے رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ بھی مجھے آدیش دیا تو اس کا پالن ضرور ہوگا اتنی زبردست بھکت ہیں یہ اب پریم کمار صاحب کی اور شاردہ جی کی شادی ہو جاتی ہے دونوں نے ایک دوسرے سے ایک کوالیٹی گرہنڈ کری کوالیٹی کیا مطلب دونوں میں جو عادتیں ہیں وہ دونوں نے ایک دوسرے کی اپنائی کیسے؟ پریم کمار جی نے سالہ سربالہ جی مہاراج کو اپنا لیا یہ بھی بالہ جی کے بھکت ہو چکے ہیں صبح دفیل شام رات بالہ جی کا رنگ ان پر بھی چڑ چکا ہے اب آؤ شاردہ جی کی طرف شاردہ جی کو بھی ان کی ایک عادت اپنانی پڑی اور وہ بھی خوشی خوشی کیونکہ مہیلاؤں کی سب سے فیوریٹ ہے یہ چیز گولڈ شاردہ جی کو پریم کمار جی نے کہا کہ جیون میں کبھی ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن گولڈ ضرور ہونا چاہیے تو شاردہ نے ہسکر انہیں کہا کہ جس کے پاس گولڈ ہوگا جیون میں اسے سمسیائی کیا ہوگی اچھا آپ مہیلاؤں کو اتنا گولڈ پسند کیوں ہیں انہوں نے کہا مجھے خود نہیں پتا لیکن ہاں ہر مہیلہ کو گولڈ بہت پسند ہوتا ہے جتنا ہو اتنا کم ہے ہمارے لیے تو لیکن یہ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں یہ ابھی کی نہیں بہت پرانی کہانی ہے یہ ابھی جو ان کے بیٹا بیٹی آئیں گے تب آج کی کہانی سے جڑے گی لیکن ابھی فیلال آپ صرف اور صرف پریم کمار جی اور شاردہ جی پر فوکس رکھیے گا پریم کمار جی اچھے خاصے پڑے لکھے ہیں اور انہوں نے سرکاری جوب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا شادی ہوئی بہترین سمیں شروع ہوا شاردہ جی کا ساتھ ملا سالہ سربالہ جی کا عشرواد ملا اور نوکری پکی ہو گئی اب ان کی دیکھئے سرکاری نوکری تو شروع ہو گئی ہے اور ایک کام اور شروع کرائیں ہر ایک مہینے میں یہ سالہ سربالہ جی ہو کر آتے تھے ہر ایک مہینے میں مطلب ایسا کوئی مہینہ نہیں جا رہا تھا جس میں یہ دونوں درشن کرنے نہیں جاتے بالہ جی نے ان پر ایسی عسیم کرپا کر رکھی ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں کوئی بھی کام ان کا وفل نہیں ہوتا یہ ان میں سے انسان ہے کہ اگر ماتی چھو دیں تو سونا ہو جائے اب ان کی شادی کو آٹھ نو مہینے بیٹ چکے ہیں اور ان کے گھر میں کچھ ہی سمیہ میں خوشکبری بھی آنے والی ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ ایک مہینہ رہ گیا ہے خوشکبری میں اب پریم کمار جی اور شاردہ کے اس گھر کو میں چھوٹے سے گھر کو آپ کو بتاتا ہوں یہ دلی میں ہی وکست ہے دلی میں لوکیٹ ہے اور انہوں نے بڑا پیارا ایک مندر اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کر کے تھوڑا لکڑیوں کا استعمال کر کے تھوڑا سا ماربل کا استعمال کر کے ٹھیک ہے انہوں نے ایک پیارا سا خود مندر بنا رکھا ہے اور اس میں سالہ سر بالا جی سے لائی ہوئی سالہ سر بالا جی کی ہے ایک بہت بڑی تصویر لگا رکھی ہے رات دن ان کی پوجہ ہوتی ہے رات دن ٹھیک ہے اور یہ معنیتہ ہے کہ ان کے اس گھر میں آنے کے بعد سے ہمارے گھر سے ساری سمسیائیں ساری وپدہ پریشانی ٹل چکی ہے گھر کے باہر نکل چکی ہے اب ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی سمسیائیں نہیں آسکتی اب یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں آج دیوالی کا وقت ہے شاردہ جی مندر کو اچھے سے صاف صفائی کر کے سجا رہی ہیں اپنے بھگوان جی ایک طرح سے اچھے سے کپڑے پہنا کر ایک دم بلکل جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے نا کوئی بھی تیوار ہوتا ہے تو ویسے ہی یہ سب کو تیار کر رہی ہے اب یہاں پر آتے ہیں پریم کمار جی اور ہاتھوں میں ان کے تحفہ ہے اور دیوالی کی شب کامنائے دیتے ہوئے اپنی دھرم پتنی سے کہتے ہیں کہ کہلا تحفہ شادی کے بعد میری طرف سے ہو سکتا ہے تو میں یہ پسند آئے انہوں نے کھول کر جیسے دیکھا بھائی صاحب یہ تو مہلاؤں کی سب سے فیوریٹ چیز ہے سونے کا ہار اور کافی وزندار اب یہ بولتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا انہوں نے کہا رہے اس سے بہترین تحفہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ سب کو پسند آتا ہے میں نے بتایا نا کہ آپ کو لیڈیز کی ایک طرح سے کمزوری ہے یہ گولڈ انہیں بہت پسند ہوتا ہے اور میں کہیں کسی اور گرہ سے تو آئی نہیں ہوں ہے نا مجھے بھی پسند ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کا بہت بہت شکریہ اب انہوں نے کہا صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا فٹا فٹا ایک بھڑی آسی چائے بنا دو تب تک میں دیکھتا ہوں کہ مندر میں تم نے آج کیا نیا کر آئے کیونکہ تم ہر بار کچھ نئے پوشاک کریمہ کو اچھا لگتا ہے خالی وقت تمہیں پوشاک بنانا اپنے ایشور کے لیے مجھے پسند ہے اب اس گولڈ کو تم رکھو گی کہا انہوں نے کہا بھئی آج تو دیوالی ہے آج تو میں اسے پہنوں گی اور میں کل سوچ رہی ہوں مندر کے نیچے ہی رکھ دوں انہوں نے کہا مندر کے نیچے ہمارے اس مندر کے نیچے پھر انہوں نے ہس کے مسکرا کر کہا کہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتے ہوں رکھو انہوں نے مندر میں تھوڑا سا جگہ بنا کر وہ جو آسن ہوتا ہے جو کپڑا ہوتا ہے جس پر بھگوان جی بیٹھاتے ہیں مندر میں ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ کپڑا لگاتے ہیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں لکڑی کا کچھ بنوا کے لگواتے ہیں تو انہوں نے جو کپڑا لگا رکھا تھا ایک لال کلر کا بہت بڑی آسا مندر کافی بڑا ہے ان کا اسے ہلکا سا اٹھا کر دکھایا کہ دیکھئے اس کے نیچے یہ جو صندوق تھا میں نے یہ رکھ لیا ہے ارے بہت بڑی آ اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تم نے کوئی چبوترہ سمنٹ سے بنوا دیا ہو انہوں نے کہا ارے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور ایشور کو نا زمین پر نہیں رکھا جاتا اور وہ چھوٹا سا جو جس پہ ہم نے لکڑی کا پٹا تھا اس پہ جو مندر بنا رہے تھے وہ اچھا نہیں تھا تو اب اس صندوق میں کیا چھپانے والی ہو انہوں نے کہا نئی نئی ایسا ہے جب بھی آپ مجھے کوئی توفہ دوگے نا میں اس میں رکھوں گی انہوں نے کہا چلیے یہ بھی ٹھیک ہے اب جی وقت بیتا اور ان کے گھر میں خوشیاں آئیں ان کا ایک بیٹا آیا اب یہ جو دونوں ہیں ریم کمار جی اور شاردہ ہر کسی کو بتاتے رہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو کوئی سمسیا ہو آپ ایک بار سالہ سر بالا جی کے پاس جاؤ درشن کرو منت مانگو ناک رگڑو اور پھر دیکھو آپ کی زندگی میں کیا کمال ہونے لگ جائیں گے آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ نے بالا جی سے یہاں ارداس لگائی اور ایسے پوری ہو گئی کبھی کبھی تو خود سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بالا جی اتنی جلدی سن لیتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ تھوڑا وقت لگتا ہے ایشور کو پرسند ہونے میں ایسا نہیں ہے بس آپ کے کہنے کی دیر ہے سچے مند سے انہیں یاد کرو آپ کے لئے ہمیشہ حاضر رہیں گے ان دونوں کے جیون میں اب خوشیاں بھرپور آ رہی ہیں خوشیوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک قریب چالیس پچاس گج کا ان کا چھوٹا سا مکان تھا جس میں یہ رہتے تھے دلی میں اس وقت کی بات ہے یہ چالیس پچاس گج کب سو اور ڈیڑھ سو گج میں بدل گیا دیرے دیرے وقت کے انہیں پتا ہی نہیں چلا اب یہ گھر کافی بڑا بن چکا ہے کافی اچھا پیسہ انہوں نے اپنا جمع کیا ہے رات دن محنت کری ہے اور شاردہ جی جو ہیں یہ گھر پر بچوں کو ٹوشن پڑھانے کا کام کر رہے ہیں اور بچے آپ یقین مانیے بچہ ہو جاتا ہے بھئی ان پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کیوں کی بالا جی کا ہاتھ ہے تو یہ اسی بھکتی بھاؤ سے سب کو پڑھاتی ہیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے آنندہ رہا ہے اور پاس ہو رہے ہیں بھوندو سے بھوندو بچہ کلاس کا ان کے پاس آتا ہے اور کمال کا ہو جاتا ہے صرف اور صرف کچھ ہی دن میں اب یہ جو ہے شاردہ جی ایسی پرچلت ہونے لگ گئی کہ دور دور سے لوگ ان کے پاس ٹوشن پڑھنے آنے لگ گئے اور بڑی عجیب سی بات بتاؤں جو ٹوشن میں سب لوگ پیسے لیتے تھے جتنا بھی مان لو ایگزامپل کے طور پر دس روپیہ یا پانچ روپیہ یہ اس سے آدھے سے بھی کم لیتے تھے کہ بچو آؤ بس تم شکشہ لو اور کوئی دکت نہیں ہے آؤ بیٹھو پڑھو تم پہ نہیں ہے پیسے مت دو بیٹھو پڑھو تو صحیح ان کا حساب ایسا تھا لیکن دیرے 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 اتنی کلاس بڑھ گئی کہ انہیں اپنے گھر میں اوپر والا ایک نیا فلور بنوانا پڑ گیا ان کا جو بیٹا ہے آج یہ باروی کلاس میں ہے اور یہ اپنی ماتا جی سے پتا جی سے کہتا ہے کہ پورے سکول کو پتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور کئی لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی تیرے نمبر تو ہمیشہ ہی اچھے آنگے کیونکہ تو شاردہ جی کا بیٹا ہے اب ماتا جی پتا جی اس کی وجہ سے مجھ پہ تھوڑا سا وزن بڑ گیا ہے میں کبھی کبھی نہیں پڑ پاتا ہوں اچھے سے مجھے چیزیں یاد نہیں ہو پاتی ہیں تو گڑبل ہو جاتی ہے انہوں نے کہا ارے ہیں نا بالا جی ہیں بالا جی کے سامنے ارداس لگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ لڑکا دیکھئے دیرے دیرے بڑا تو ہو رہا ہے لیکن اس کے من میں آس تھا نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایشور کی بھکتی اچھے سے کر پائیں جس کی وجہ سے ایشور تو خوش ہوں یا نہ ہوں بات کی بات ہے میرے ماتا پتا خوش ہو جائیں کیونکہ انہیں آستہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ایشور میں بھکتی رکھے اور جیسے ہم نے سالہ سربالا جی کو اپنے جیون میں ایک استھان دیا ہے سب سے اوپر ایسا یہ بھی کرے لیکن ایسا کچھ ہے نہیں اس لڑکے کا خیر بھئیہ وقت بدلا لڑکا کالے جایا اور یہ جو بھائی صاحب ہیں پریم کمار جو ان کو عادت ہے نا ہر سال گولڈ خریدنے کی یہ ابھی تک چل رہی ہے ہاں انہوں نے یقین مانیے اتنا گولڈ اکھٹا کر لیا بھائی صاحب ہر دوسرے تیسرے مہینے میں جو چار پیسے جڑے ہیں مطلب انہوں نے اپنے اس بیٹے کے لیے کہ بھائی جو ہے اس کا ہے اور ہم اسے اتنا دیں گے کہ بھاؤ جب آئے گی نا تو مطلب سر سے لے کے ایک پیر تک ہم اسے سونے میں لے کر آئیں گے مطلب من ہے ان کا کہ اپنی بھاؤ کو پلکوں پر بٹھا کے رکھیں گے لڑکا بھی کہے گا کہ بھائی کمال ہو گیا اتنا تو میرے بس کی نہیں تھا مطلب ہے نا اور یہ شروع سے جوڑ رہے ہیں اور جو شاردہ جی ہیں جب کہیں بھائی آنا جانا ہوتا اور جب وہ ہار ڈال کر چلتی ہیں مطلب ایک الگی چہرے پر چمک ہوتی ہے اور ان کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر ان کا بھی دن بن جاتا ہے پریم گمار صاحب کا وقت بدل رہا ہے لڑکا بڑا ہو رہا ہے آستہ بلکل نہیں ہے بلکل نہیں تھوڑا سا کریکٹ کر دیتا ہوں آستہ ہے لیکن ایشور پر ایسا بھروسہ نہیں ہے اور جو شاردہ جی ہے ان کی عادت ابھی بھی وہی ہے ٹھیک ہے کہیں جاتی ہیں پارٹی میں بھئی وہ پہنا ٹھیک ہے شادی بھی آمیں کہیں جانا ہے تو بھئی گھر میں گول لے تو کس لیے ہے شاردہ جی جب بھی پارٹی سے آتی تھی بھئی اسی صندوق میں جو مندر کے نیچے صندوق ہے اس میں رکھ دیا کرتی تھی اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے گھر میں ایک اور کمال کا سمیں آ گیا بیٹے کی شادی جن سے شادی ہو رہی ہے وہ بیٹیا بھی اچھی ہیں پیاری ہیں ماتا پتا کا سمان کرنے والی ہیں ایشور میں ہلکی پھلکی بھگتی رکھنے والی ہیں اور یہ ایک کالیج میں پروفیسر ہے ٹھیک ہے جو لڑکا ہے یہ ایک پرائیوٹ کمپنی میں جوب کرتا ہے جو ان کا بیٹا ہے اس کی ایسی قسمت نہیں رہی کہ اسے اپنے پتا کی طرح گورنمنٹ جوب مل جائے اور میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ وہ سالہ سربالہ جی کے بھگت تھے اس لیے انہیں گورنمنٹ جوب ملی وہ بات تو ایک الگ ہے ٹائلنٹ بھی ہوتا ہے قسمت بھی ہوتا ہے وقت بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی سامنے والے کا من بھی ہوتا ہے کہ آپ کب کونسی کرسی پر بیٹھ جائیں کیا بھروسہ ان بھائی صاحب نے وہ پڑھائی وہ کوشش کری ہی نہیں جس کی وجہ سے انہیں سرکاری جوب مل پائے یا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا قسمت انیس بیس رہ گئی توفہ دیا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ یہ تو رانی ہار ہے انہوں نے کہا ہاں بیٹیا رانی ہار تو ہے لیکن تو اتنی گھبرا کیوں رہی ہے ارے یہ تیرا ہے تیرے لیے ہم نے بہت پہلے سے جوڑنا شروع کر دیا تھا وہ یہ مانیے کہ مطلب اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ رانی ہار بھائی صاحب وہ بھی اتنا بھرا ہوا مطلب رانی ہار کا ریٹ بتا کر لینا کہ کتنے کا بنتا ہے خیر پریم کمارتی نے مسکرا کر کہا بیٹیا تجھے پسند آیا نا تو انہوں نے کہا آرے پاپا جی بہت زیادہ پسند آیا لیکن اتنا مہنگا توفہ یہ پہن کر باہر کیسے انہوں نے کہا کہیں جانا آنا ہوگا کبھی کبھار پہن لینا اب یہاں بہو کہتی ہے کہ امہ بہو جی آپ کا یہ توفہ میں زندگی پر نہیں بھولوں گی یہ ایک طرح سے آشیرواد ہے اور میں ہمیشہ ایسے اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گی اس کے لیے بہت بہت دھنے واد میں آپ کے لیے بھی کچھ ایسا ضرور کروں گی جس سے آپ کو بہت خوشی ہوگی پرسندتہ ہوگی دونوں نے کہا بیٹیا بس تم دونوں خوشی خوشی رہو وہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے اب یہ سبھی لوگ جو چاروں جنہیں ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایسا نہیں ایک ہی شادی ہو گئی پیسہ آ گیا ادھر ادھر ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی عادت دو آج تک نہیں بدلی ہیں پہلا سالہ سربالہ جی تک جانا اور دوسرا آبہشڑ بنوانا ہر دوسرے تیسرے مہینے چھوٹی سی کوئی اموٹی بنوالی چار چھے مہینے پیسے جوڑ کر ایک چھوٹی سی چین بنوالی سونے میں انویسٹ ان کا یہ مانیے سر سے لے کے پیر تک کا بنوالیا ٹھیک ہے لیکن عادت نہیں چھوٹے رہی اور جب ایشور چھپ پر پھاڑ کے دیتا ہے نا تو شاید وہ اسی کو کہتے ہیں لیکن ان کی یہ جو عادت ہے کہ صندوق میں رکھ دینا یہ بھی نہیں بدل رہی ارے بھائی تم اچھے خاصے پیسے والے ہو تمہارا آلی شان گھر ہے کہیں بینک میں رکھ دو یا کہیں مطلب نا اپنا صندوق کھولا اس میں ڈال دیا اور یہ ابھی بہو کو اور بیٹے کو پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹے کو یہ تو پتا ہے کہ ہر سال پتا ہمارے لیے مطلب کوئی سونے کا آبوشنڈ آتے ہیں بیٹے کے پاس بھی چین ہے انگوٹی ہے سکھ کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ہی مندر کے نیچے ایسے رکھ دیتے ہیں اب جی وقت بدل رہا ہے ریٹائرمنٹ ان کے نزدیک آ چکی ہے ریٹائرمنٹ کے ٹھیک آٹھ دن بعد یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو پریم کمار جی ہیں یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں شاردہ جی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں انہیں جیون میں خیر اب کچھ بچا ہی نہیں ہے جو بیٹا بہو ہے یہ جب صبح دفتر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ اپنا کالج پڑھانے کے لیے اور لڑکا پرائیوٹ جوگ کے لیے مطلب تو بڑی اکیلی ہو جاتی ہیں سمسیا ایسی ہے کہ بس دو ہی تصویر دیکھتی رہتی ہیں سالہ سربالہ جی مہاراج اور صرف اپنے پتی دے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں مجھے کیوں نہیں بلاتے میرا یہاں کیا مطلب ہے میرا یہاں من نہیں لگ رہا ہے میں نہیں رہ سکتی ایسی بات نہیں ہے کہ بیٹا بہو اچھے نہیں ہیں میری سیوہ کے لیے انہوں نے ایک ببوہ چھوڑ دیا ہے اسے یہ ببوہ ہی بولتے ہیں آج بھی ببوہ ان کے ساتھ ہی ہے بہت میری سیوہ کرتا ہے لیکن میرا من نہیں لگ رہا مجھے بھی بس آپ لوگ اپنے پاس ہی بلالو سمسیا کوئی نہیں ہے لیکن اچھا نہیں ہے جینے کی یہ مانیے کہ ان کی بات سن دی گئی ہو یہ بس فریم کمار جی کے بینا ایک مہینہ تو جی ہیں اس کے بعد یہ بھی ساتھ چھوڑ گئی ہیں اور یہ ایسی گئی ہیں کہ بس کیا ہی بتاؤں رات سوئی ہیں اپنے بیٹے اور بہو کو بہت سارے قصے کہانیاں سنا کر پورا من حلکہ کر کر انہوں نے رات ہی پران پھیاگ دیا جو بیٹا ہے یہ ایک طرح سے ٹوٹ گیا ہے ماتا پتا سے لگاؤ بہت تھا اور یہ جو گڑیا ہے مطلب جو ان کی بہو ہے یہ مانیے کہ اس کے جیون سے ایک دم ایسے یہ جو سایا ہٹا ہے یہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے گیا یہ روز دونوں مطلب یہ مانیے کہ انہیں یاد کر کے پوٹ پوٹ کر روتے ہیں لیکن انہوں نے ایک گلتی کر دی ماتا پتا کی آستہ سالہ سر بالا جی میں ہے اس کے بعد بھی انہیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے تھا بالا جی مہاراج کو بھولنا نہیں چاہیے تھا ماتا پتا کو گئے چھے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ان کے گھر میں اب ایک کام جو نہیں ہونا تھا وہ ہونا شروع ہو گیا پوجہ پاٹ دیرے دیرے بند جو مندر ہے کبھی کوئی تیہار آیا تو مندر میں صاف صفائی کر دی اور ماتو جو تھی وہ ہر دن کپڑا بدلتی تھی وہ ٹھیک ہے آسن بدلتی تھی پوشاکیں اپنے ہاتھ سے بناتی تھی لیکن اب ایسا کچھ ہے نہیں کیونکہ دونوں ویست ہیں وقت آیا کورونا کا یہ بھائی صاحب جو پرائیویٹ جوب والے تھے آپ کو پتہ ہی ہے میرے خال سے کورونا کے بارے میں کہ بھائی جو دس آجار والا آئے اسے ہٹاؤ ڈھائی ڈھائی آجار والے چار رکھ لو بہت ہوا ہے بھائی صاحب یہ ہوا ہے اور ایسے میں بہت گھر پریشان ہو گئے بھائی صاحب ان میں سے ان کا گھر بھی آ گیا ان لوگوں میں ایک سمسیہ کیا رہی انہوں نے بہت سارا نگد کیش نہیں جوڑا ہاں ماتا پتہ نے سونا تو جوڑا ہے آپ کو بھی پتہ ہے لیکن یہ جو ان کے بیٹا بھو ہیں ان کے پاس ابھی اتنا زبردست کیش بھی نہیں ہے لیکن ہاں گھر اپنا ہے ڈلی میں وہ بھی آلی شان گھر ٹھیک ہے اور بس میڈل کلاس فیملی کا جو حساب ہوتا ہے کہ ہاں کھانا پورتی ہو رہی ہے اچھا ہاں میں ایک چیز اور بتاؤ ان بیٹا بھو کے دو بچے ہیں ایک بٹیا ایک بیٹا اور دونوں سمجھدار ہیں لیکن ان دونوں کی بھی آج تھا اپنے دادہ دادی جیسی نہیں ہیں کسی کی بھی نہیں ہیں سالہ سار بالا جی مہاراج میں وہ گئے آج تھا بھی گھر سے چلی گئی اچھا کہانی ابھی تک کیسی لگ رہی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگ رہی تو پیز لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب ضرور کریے گا پہلی بار آئے تو اور کومنٹ میں ضرور لکھئے گا جے شریف سالہ سار بالا جی مہاراج کرونا آتا ہے بھائی صاحب لوگوں کی نوکریاں جاتی ہیں ان میں ان کا بھی نمبر آجاتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کرونا کا پہلا لہر آیا ٹھیک ہے اس میں دیرے 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 انہوں نے سنبھالا اپنے آپ کو اسکولز وغیرہ بند ہو چکے تھے آفیسز وغیرہ دیرے دیرے بند ہو رہے تھے ٹھیک ہے کہیں کام ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا ہے آپ کو ٹائمنگ دے دیا گیا تھا کہ دکانے اس وقت کھلیں گی اس وقت بند ہو جائیں گی سمسیہ کا دور شروع ہو چکا ہے پروفیسر کی بھی جوب جا چکی ہے کہ گھر سے آپ پڑھائیے گا لیکن ابھی فیلال کالیج آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو پہلا فیس تھا یہ نکل گیا کرونا کی دوسری لہر تک بہت سارے لوگوں کی جوب جا چکی تھی پیسہ کم ہو چکا تھا گیپار میں نقصان ہو چکا تھا سر پر کرزہ ہو چکا تھا دینداریاں ہو چکی تھی اور سب بس ایک اندھیرہ سا ہی دکھ رہا تھا کہ ناجانے اب بھوشیہ ہوگا کیسا کمر توڑی دوسری لہر نے دوسری لہر نے ایسی ایسی خبریں دینی شروع کر دی جس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے ہم آئے دن ٹی وی پر سماچاروں میں وہ خبریں دیکھ رہے تھے جو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا گنتی بڑھ رہی تھی لوگ مر رہی تھے سمسیائیں ہو رہی تھی اور من میں ڈر بیٹھ رہا تھا دو باتیں زندہ رہنے کا بھی ڈر ٹھیک ہے اور پیسے کو بچانے کا بھی ڈر اس پر ایک اور سمسیہ ان کے پتی کی طبیت خراب ہو گئی یعنی کی جو پریم کمار صاحب اور شاردہ جی کے بیٹے ہیں ان کی طبیت خراب ہوئی اور یہ وہ دور تھا جس کے اندر آپ کو کوئی بھی سمسیہ ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کا کورونا ٹیسٹ ہوگا اور جو ٹیسٹ ہوا اس کے اندر انہیں کورونا آ گیا اور وہ آپ کو بھی پتا ہے بھائی صاحب ہسپٹلز میں پرائیوٹ ہسپٹلز میں کیسے بل بن رہی تھے انہیں جب ایڈمیشن کی بات ہوئی تو مدد کری کچھ لوگوں نے اور انہیں ایک روم ملا انہیں پندرہ دن کے لیے وہاں رکھنا تھا اور ان کے پاس جو بھی کیش تھا وہ سب ختم ہو گیا بھائی صاحب پندرہ دن میں یہ وقت بڑا بھیانک جا رہا ہے بچے دونوں گھر پر ہیں جو دھرمپتنی ہیں یہ بھی ان سے جا کے پرسنلی مل نہیں سکتی بس حال چال دور سے ہی پوچھے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اب قریب دو دن آپزرویشن میں اور رکھا جائے گا انہیں دو دن کا یہ جو ہینا ہسپٹل کا بل یہ ایفورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر اب یہ ٹھیک ہیں تو آپ گھر بھیج دیجئے انہوں نے کہا نہیں دو دن رکھنے ضروری ہیں پندرہ دن تک تو بھائی ان کا علاج چلا ہے اب یہ کرونا نہیں ہے کرونا ان کو نہیں ہے کوویٹ سے بار ہے لیکن دو دن آپ کے اور پریوار کے لیے سرکشہ کی طور پر ہمیں دو دن رکھنا ہے اب کیسے منہ کرے گی میرے پاس پیسے نہیں بچے ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں بل دیکھ کے آتی ہوں اب یہ گئی ہیں وہاں پر بل کاؤنٹر پہ کہتی ہیں کہ آپ کب تک پیسے ڈیپوزٹ کرنے ہوں گے انہوں نے کہا کہ آپ ابھی ڈیپوزٹ کر دیجئے کیونکہ انہیں پھر وہاں شفٹ کر دیں گے تو آپ شفٹ کر دو میں پیسے ابھی تو لائیں نہیں میں گھر سے لے کر آتی ہوں انہوں نے کیا سنا کہ نہیں پہلے پیسے لے آئیے پھر شفٹ کریں گے اور یہ ہوتا ہے ہسپٹلز میں ہوتا ہے اس نے کہا آپ شفٹ تو کریے کم سے کم ٹریٹمنٹ وگرہ کوئی ضرورت ہوگی تو وہ دیکھ لیں گے انہوں نے کہا ٹریٹمنٹ کچھ نہیں ہوگا ایک طرح سے ابزرویشن میں رکھیں گے لیکن آپ جب پیسے لائیں گے تب ہی شفٹ کریں گے اس سے پہلے نہیں یہ پروسیجر ہے ایسے ہی ہوتا ہے تھوڑا سا کہا سنی ہوئی گرمہ گرمی ہوئی انہوں نے خوب کہا تو انہوں نے کہا یہ میری نوکری پہ بات بن جائے گی اگر میں نے ایسا کیا آپ سمجھو اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر دیکھو میری نوکری ہی یہی ہے نا میں بس ڈیپوزٹ کرتی ہوں اور جب تک میں نہیں ڈیپوزٹ کروں گی میں اس کے لئے پرمیشن نہیں دے سکتی آپ مجھ پہ گصہ مت ہو وہ بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھی انہوں نے پھر اس کے آگے ہاتھ جوڑا کہ بھئی میں پریشان ہوں گلتی سے میں زیادہ بول گئی میں پیسے لے کر آتی ہوں یہ گھر گئی ہیں انہوں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا گھر میں پیسے نہیں مل رہے ان کے پڑوس والے گھر سے ایک بہنہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ہاؤسپٹل ہو کے آئی ہوگی سب کچھ ٹھیک ہے اس نے کہا ٹھیک تو ہے لیکن مجھے پیسے چاہیے دو دن کے لیے اور سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ پیسے ہم سے لے لے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اچھے نہیں ہیں جنہوں نے پیسے دیئے ہیں مدد جو کریے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں کیوں یہ پیسے سے مدد کر رہے ہیں پھر بھی اچھے کیوں نہیں ہیں انہوں نے ان کی گاڑی ان پیسوں کے بدلے میں رکھ لی ان کے گھر میں ایک گاڑی تھی جو ابھی انہوں نے ڈیرھ دو سال پہلے خریدی تھی ٹھیک ہے وہ اتنے پیسوں میں دے دی جتنے پیسوں میں یہ دس سال بعد بھی بیکو تو اس سے زیادہ کی بکے گی مجبوری کا فائدہ اٹھانا بولتے ہیں ان سے اور ان کے پڑوسی نے ایسا کیا کچھ پیسوں میں انہوں نے وہ گاڑی خرید لی بہت خوش ہوگی خیر اور لوہا ہر کسی کو راس نہیں آتا میرے بھائی ان کے گھر کی بھی کہانی سناؤں گا کہ وہ گاڑی خریدنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا خیر ان کے پاس پیسے آ گئے اور یہ وہاں واپس گئی ہیں ٹھیک ہے ہسپٹل اور وہ پیسے جمع کریں دو دن کے پیسے جمع کر دیئے تیسرا دن ہوا بھائی صاحب گھر آتے ہیں گھر کی استطیق خراب ہو چکی ہے دھیرے دھیرے راشن کی بھی سمسیہ ہونے لگ گئی ہے اور یہ دونوں اب رو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ماتا پتہ ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کوئی ان کی صلاح یا ان کی اشور کی بھکتی ہمارے کام آ جاتی جب تک ماتا پتہ تھے ہم نے کبھی یہ سمسیہ دیکھی نہیں کیسی ہوتی ہے اور آج دیکھو ہم کیا گھر بیچ دیں انہوں نے کہا ابھی یہ کرونا کال چل رہا ہے ٹھیک ہے ایسے میں کون ہی گھر کھری دے گا کون ہی بیچے گا اور ہم بیچ کر جائیں گے کام انہوں نے کہا کہیں بھی جائیں گے اس کے جو پیسے ملیں گے اس سے ایک بار پھر سے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے اب دونوں پریشان روتے ہوئے سو گئے بڑی وچتر بات ہے کہ دونوں نے صبح اٹھ کر ایک دوسرے سے ایک بات بولی میں تمہیں اپنا کچھ سپنا بتانا چاہتا ہوں تو یہاں پر ان کی دھرمپتنی نے کہا میں بھی آپ کو ایک سپنا بتانا چاہتے ہوں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا کیا تھا میں نے سپنے میں اممہ جی اور ہنومان جی دیکھیں مطلب ہنومان جی کی انہوں نے انگلی پکڑ رکھی ہے اممہ جی نے اور ہنومان جی بہت وشال روپ میں ہے اور اممہ جی جیسے چھوٹا بچہ ہوتا اس طرح سے ان کی انگلی پکڑ کے چل رہی ہیں تو کہتے ہیں بڑا وچھت رہے ہیں میں نے بھی کچھ ایسے ہی دیکھا ہے میں نے سالہ سربالہ جی کو اور اممہ کو دیکھا ہے کہ اممہ ان کی پوجہ کر رہی ہیں اور وہ سامنے کھڑے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی کچھ سمجھ نہیں آرہا آج کا دن بھی ان کا ایسے ہی بیتا اب یہ ادھر ادھر فون کر کے پتا کر رہے ہیں کہ کوئی مکان کا خریدار ہو ٹھیک ہے تو ہم مکان بیچنا چاہیں گے اور لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی استطیق خراب ہے تو پیسے بھی وہ لوگ ایسے بتا رہے ہیں کہ مجبوری مگر یہ بیچے دے تو مزا ہی آ جائے لوگ سامنے والے کی پریشانی میں بہت زیادہ فائدہ ڈھونڈتے ہیں اپنا لیکن جب سالہ سربالہ جی کا ہاتھ ہونا اوپر تو تم کیا ہی کر لوگے اس کا کیا بگاڑ لوگے بھائی یہاں بہو نے اور بیٹے نے امیدیں دیرے دیرے چھوڑنی شروع کر دی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کبھی کچھ اچھا ہوگا اور یہ جو بہو ہے ان کے ماتا پتا نہیں ہے بچپن میں ہی انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا ورنہ گھر کنبے سے اسے بھی کچھ مدد مل جاتی آج کا دن جیسے تیسے کر کے بیٹ گیا انہیں پھر وہی سپنا آیا اور جب انہیں یہ سپنا دکھ رہا تھا تب یہ اٹھ کر بیٹھ گئی اپنے پتی دیو کو جگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے پھر سے وہ سپنا دکھا ہے میں نے ہنمان جی کو دیکھا ہے اور بہت وشال روپ میں ہے اور ماں بہت چھوٹی سی دکھ رہی ہیں ان کے سامنے اور کچھ کہہ رہی ہیں میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں مجھے ڈھر لگ رہا ہے ایک کام کرتے ہیں ابھی وقت کیا ہوا ہے مندر میں ہم دیا لگا کر آتے ہیں اب یہاں پر دھرم پتنی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں دیپک تیار کرتی ہوں بالا جی سے ہم معافی مانگیں کہ ماتا پتا کے جانے کے بعد ہم آپ کو بالکل ہی بھول گئے اور ہاں آپ دھیان رکھے گا آج اس مگان کی بات کر لو اور کہیں بھی دیکھ لیجے جو چھوٹا سا کہیں کرائے پر ملے گا ہم وہاں چلے جائیں گے بھائی ہمارے لیے وقت کیا پتا اب آگے اچھا ہے ہی نہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ بھوشے اچھا بنانا ہی پڑے گا نا تو یہ پیسے ان کے کام آ جائیں گے ہوتا کیا ہے نہ دھوگر آتے ہیں یہ دیپک لگاتے ہیں اور سالہ سربالا جی مہراج کی وہ جو وشال ان کے گھر میں تصویر ہے اسے نہار رہے ہوتے ہیں اسے دیکھے جا رہے ہیں دونوں جنہیں اور ان کے آنسو نہیں رکھ رہے کہ بالا جی ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی کہ ماتا پتا کے جانے کے بعد ہم آپ کو بھول ہی گئے اور اب بابا جی ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں اور یہ ستھان آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا لیکن ہاں وعدہ ہے جہاں بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے اور آپ کو لے کر جائیں گے ہمارا یہ جو بیچ کا ایک سمیہ رہا جس میں ہم آپ کو نہیں یاد کر پائے یہ ہماری سب سے بڑی بھول تھی لیکن اب سمسیاں ایسی ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں آ رہا کوئی آپ رہا دکھاؤ تو ہم کچھ کر پائیں بڑا وچھت رہے سب کچھ اور اب ہم ٹوٹ گئے ہیں اب ہم سے کچھ جیون میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے اور یہ بات سچ ہے کرونا کال میں بہت ہوا ہے ایسا لوگوں کے ساتھ اب یہ دونوں بات کر کے ایشور کے سامنے اپنا دکھ بتا کر ماتھا ٹیک کر چل ہی رہے تھے ناجانے وہ جوت جو تھی ناجانے وہ دیپک جو تھا اس کی لوگ کیسے کیا ہوا کہ اس کپڑے میں آگ لگ گئی وہ جو آسن بچھاتی تھی اممہ جی ٹھیک ہے اس کپڑے نے آگ پکڑ لی اور جیسے ان دونوں نے دیکھا اس کو ہپرا تھپری میں دیپک کو سائیڈ کرا فٹا فٹ سے آگ بجانے کوشش کری تو وہ کپڑا ہٹ گیا اور اس صندوق پہ کبھی اممہ نے تالہ نہیں لگایا اب ان دونوں نے دیکھا کہ یہ صندوق کیسا ہے تو دونوں کو یہ تو پتا تھا کہ جوڑنے کا شوق تھا لیکن کہاں رکھا کیا رکھا یا کسی کو دے دیا کچھ نہیں پتا اب انہوں نے جب صندوق دیکھا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اب ان دونوں نے جب صندوق دیکھا تو سو باتیں دماغ میں آئیں کہ صندوق کیسا اس میں کیا ہے تو ایشور کی جو بھی پرتیمہ ہیں انہیں سب کو انہوں نے سائیڈ کرا رکھا اب ایشور کی جتنی بھی اب ایشور کی جو پرتیمہ ہیں ان سبھی کے سامنے نقمہ سٹک ہوئے ہاتھ جوڑا اور انہیں ایک اچھے تستان پر رکھا جس سے صندوق کھول پائیں کپڑا ہٹایا اور جیسے صندوق کھولا ان دونوں کے چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا کہ کمال ہو گیا یہ سالہ سربالہ جی مہاراج نے پہلے ہمیں سپنوں میں آ کر یہ ایک طرح سے بتایا کہ تم کو کہاں آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم یہاں آ کر بھی واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایسا چمتکار کیا کہ تم اپنی جو امانت ہے اپنی جو چیز ہے اس تک ابھی بھی نہیں پہنچے ہو کمال ہو گیا اور اس کے بعد مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا وقت کیسا صدرہ ہے اور یہ آج دونوں کوئی مہینہ نہیں جاتا جس میں یہ سالہ سر ہو کر نہ آئے اور اب مطلب اگر میں یہ کہوں دلی میں جتنے بھی سالہ سربالہ جی مہاراج کے بھکت ہیں جو تولی ہے پوری ان میں یہ بھی اچھے نمبر پہ آتے ہوں گے بلو سالہ سربالہ جی مہاراج کی جے تو بس آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھئے گا جے شریف سالہ سربالہ جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے ایشور پر آستہ رکھو چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے سو تینکیو سو مچ فور ووچنگ میرا نام نے تنہیں ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیو جائے بھولے ناات تانہواد